جائمہ تدی جائمہ کمکھیا کمکھے وردے دیوی نیل پرد واشنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو دے کمکھے کام سمپنے کامشوری حرپیے کام نام دے ہی میں نتیم کامشوری نمستو دے کام دے کام روپس دے صبح کے سر سے ویدے کرومی درشن دے ویم سر کامار سدیت ام محیشانی مہا مائے چامنڈے منڈمالی نی آیو آرگ ایشوری دے ہی میں دیوی پرمیشوری ام جہنتی منگلا کالی بھدر کالی کھپالی نی درگا چھما شیوہ دھاتری سواہا صدا نمستو دے ام سر منگل منگلی شیوے سروہ ساتھی کے شرن نیترمب کے گوری نارائنی نمستو دے درگتی ناشنی درگا جائے جائے کالوی ناشنی کالی جائے جائے مہا لکشمی نمستو بھیم نمستو بھیم سلیشوری حری پیئے نمستو بھیم نمستو بھیم دیانی دی کالی کالی مہا کالی کالی کے پاپ ناشنی کھڑگا ہستے منڈہ ہستے کالی کالی نمستو دے کالی کالی مہا کالی کالی کے پرمیشوری سروانند کھری دے وی نارائنی نمستو دے اوم رحم زندرگائے نمہ نیرہارہار دھن سار سدہ کرم بھاکل جانم دھاکنک چمپک دھام بھوشام اتنگ بن کچکمب منو حرانگی وانی نمامی منسا وسا بیبھوٹیے اوم ایم سرسوٹیے نمہ یا دیوی سربو تیشو وشتو مایتی سفتتا نمتتت سے نمتت سے نمتت سے نمتت سے نمو نمہ دیو رادہ ٹرسٹ کی طرف سے ستی وانی کی پرستو تی پوجہ میں کی جانے والی گلتی کے سمبند میں رہسر میں گیان بہت سے دھرم پریمی بندھو ماں کالی کی پوجہ کرتے ہیں آج بھی وشیش دن تھا بہت سے ویکتیوں نے ماں کالی کی پوجہ کی پر پوجہ میں ان کو گیان نہیں ہونے کی وجہ سے یا پھر اچھت گرو نہیں ہونے کی وجہ سے پوجہ ان کی سکا نہیں ہوتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو پوجہ کی بندھو ہمیں فل پرابط نہیں ہوا الٹا کوئی ان کو نقصان ہو گیا تو ایسی کالی ماں کی پوجہ میں کیا گلتی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بھگت کی بھگت کی پوجہ سکا نہیں ہوتی ہے آج ہم وہی چیز آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے منوش ماں بھگوٹی آدھی شکتی مہا کالی کالی دکشن کالی سمشان کالی مسان کالی کنگ کالی کالی بھدر کالی ان میں سے کسی بھی پوجہ کرتے رہتے ہیں پندھو پوجہ سکا نہیں ہوتی ہے اور آپ کو پھل کی پرابطی نہیں ہوتی ہے چاہے آپ نشکام کریں چاہے سکام کریں پھر بھی یدی ماں بھگوٹی آدھی شکتی مہا کالی کی آپ پوجہ کرتے ہو تو گھر میں سکھ سمبرتی شانتی نیروگی کرتی یش ویبھا سب کچھ پھونا چاہیے اور وہ دیتی ہے یدی آپ کی پوجہ سوکار ہو رہی ہو تو پندھو پوجہ سوکار نہیں ہوتی ہے تو پوجہ میں کون کون سی گلتی ہوتی ہے تو پہلی گلتی تو ہوتی ہے کہ آپ گلت فوٹو کی پوجہ کرتے ہو کوئی تشویر کی پوجہ کرتا ہے کوئی فوٹو کی پوجہ کرتا ہے کوئی مرتی کی پوجہ کرتا ہے تو فوٹو ہی یدی گلت ہو تو آپ کے ریزلٹ جو ہے گلت پرابط ہوں گے تو فوٹو کون سا ہونا چاہیے اس کا گیان ہونا تنتاوشک ہے تشویر آپ نے لگا رکھی تو تشویر بھی گلت ہو سکتی اس کے اندر جو فوٹو ہے وہ بھی گلت ہو سکتا ہے تو صحیح فوٹو کی پوجہ کرنا چاہیے اور صحیح فوٹو کیا ہوگا یہ بہت ورہت گہن ادھیان کا وشہ ہے اس کے لئے آپ کو ہماری مہاکالی سے موکش مایا سے موکش کالی رہس نامک کتاب ہے وہ آپ کو پڑھنا ہوگی تو فوٹو کی گلتی ہوتی ہے مورتی کی بھی گلتی ہوتی ہے گلت مورتی کی آپ پوجہ کرتے ہو ایسی مورتی کی پوجہ کرتے ہو جس کے اندر آپ نے نہ تو چل پران پتشتہ کرائی ہے یدھو پران پتشتہ نہیں ہے تو ایسی مورتی صرف آپ دھاتو کی مورتی کی پوجہ کر رہے ہو بس کوئی بھی دیوی دیوتا جس کی مورتی کی پوجہ ہم کرتے ہیں بھاو تو ہوتے ہی ہیں پنتو نیم یہ کہتا ہے شاستر یہ بولتا ہے کہ جو بھی مورتی کی پوجہ گھر میں کی جائے اس میں پران پتشتہ ہوتی ہے اور چل پران پتشتہ ہوتی ہے تب ہی وہ مورتی فل دینا پرارمب کرتی ہے کیونکہ آپ نے تو اس مورتی کے اندر کسی کو بٹھایا ہی نہیں جب مورتی کے اندر کسی کے پران ہی نہیں ڈالے ہیں آپ نے ویدی ویدان کا پالن نہیں کیا کیونکہ مورتی بنی ہے پنچ دھاتو کی اسٹ دھاتو کی یا ایک دھاتو کی تو اس مورتی کا جو دھاتو ہے وہ بھی گرم کیا گیا ہوگا مورتی کے اوپر چھینی ہتوڑے بھی لگے ہوں گے تب جا کر کہ وہ آکار لیتی ہے تو اس کا پراشتشت کرم ہوتا ہے وہ پراشتشت کرم جو ہے پران پتشتہ کے سمعے پہ کیا جاتا ہے تب وہ مورتی فل دینا پرانم بکرتی ہے تو گلت فوٹو گلت مورتی اور مورتی ادھی ہے تو اس کی بھی پران پتشتہ نہیں ہے اور اس مورتی کے ادھی آپ پوجہ کریں تو فل پرابط نہیں ہوگا تیسری بات کالی ماں کی پوجہ جب بھی کرتے ہیں تو کئی جگہ دیکھا گیا نبھے پرتیشت کے ایسے میں دیکھا گیا اس لئے پوجہ اصفل ہو جاتی ہے کیونکہ ماں کالی کی پوجہ میں سر پرتھم بلی دی جاتی ہے نیبو کی بلی دو ناریل کی بلی دیجئے انار کی بلی دیجئے گولا گری کی بلی دے دیجئے بھورے قدو کی بلی دے دیجئے پن تو بلی دینا اتین تاوشک ہوتا ہے تو پوجہ پرارم بھی کرتے ہیں اوم گم گن بتے نمہ بھی ادھی بولو گے تو اس کے پہلے آپ کو ایک نیبو کاٹ کر اس کی بلی دینا ہے آپ لوگ بلی نہیں دیتے اس لئے بھی پوجہ سوکان نہیں ہوتی ہے چاہے آپ نے بہت دل سے آتما سے تنمیتہ سے من سے پریم سے آپ نے ماں کالی کی پوجہ کی پنتو پوجہ سوکان نہیں ہوتی ہے اور پوجہ سمپورن ہونے کے بعد بھی لون کی بلی دینا ہوتی ہے دو لون کے جوڑے کی بلی دینا ہوتی ہے اور نیبو کاٹنا ہوتا ہے اور آخری میں بھی ادھی پوجہ کرتے ہو تو وہ کھالی ہاتھ نہیں جاتی ہے اس لئے اس کو بھوجن کرانا ضروری ہوتا ہے ہون کے مادھیم سے اس لئے بھی آپ سے پوجہ کرتے ہو دیپک لگا دیا اس سے تھوڑی مہا کالی پرسند ہو جائے گی تو بلی دینا اتیان تاوشک ہے پوجہ پرارمب کرنے کے پہلے اور پوجہ پرارمب کرنے کے بعد اور تیسری اور اگلی جو گلتی کرتے ہو سب سے بڑی گلتی کرتے ہو وہ یہ کرتے ہیں کہ مہا کالی کو جو بھوگ لگایا جاتا ہے اس بھوگ میں آپ بھوجن رکھتے ہو حلوہ رکھتے ہو کھیر رکھتے ہو اس کے اندر تلسی پتر آپ ڈال دیتے ہو تو مہا کالی تلسی پتر ڈلے ہوئے کسی بھی خادیان کو سویکان نہیں کرتی ہے کیونکہ مہا کالی کالی دکشن کالی ان کو تلسی ڈلی ہوئی کوئی بھی چیز سویکان نہیں ہوتی اور نہیں بھولے نات کو ہوتی ہے اور گھنیچی کی پوجہ میں بھی تلسی پتر نہیں چڑھائے جاتے ہیں تو بہت سے منوشوں کو یہ گیان ہی نہیں ہے پوجہ جرور کر رہے ہیں گھنیچ جی کی بھی پوجہ کر رہے ہیں تو تلسی ڈل چڑھا دیے دیوی جی کی پوجہ ہو رہے ہیں تو اس میں بھی تلسی جی چڑھا دی مٹھائی کے اوپر تلسی جی رکھ دی حلوے کے اوپر تلسی جی رکھ دیے آپ نے تو وہ بھوک سویکان نہیں ہوتی ہے اور یادی بھوک سویکان نہیں ہوا تو وہ ماتا جس کو آپ نے آوہان کر کے بلائیا ہے وہ کھالی ہاتھ چلی جاتی ہے اور آپ کو پھر سزا ملتی ہے اب میں ڈرانی رہا ہوں آپ کی پوجہ سویکان نہیں ہو رہی ہے اور سویکہ پوجہ کرنے کے بعد کئی گھروں میں تکلیف سٹارٹ ہو جاتی ہے پریشانیاں اتپن ہو جاتی ہے اوپری بادہ آنا چالو ہو جاتی ہے کیونکہ مہا کالی یا دکشن کالی یا کنکالی کالی جس کا بھی آپ آوہان کرتے ہیں وہ اکیلی نہیں چلتی ہے اس کے ساتھ میں کال بھیرو چلتے ہیں بٹک بھیرو چلتے ہیں ویر چلتے ہیں اور یوگینیاں بھی چلتی ہیں اور وہ اکیلی کبھی نہیں رہتی اس کے ساتھ پورا گروپ رہتا ہے وہ سب ان میں سے کوئی وقتی کوئی آتما وہیں پر رک جاتی ہے اور پھر ادھن ڈتا کرتی کیونکہ آپ نے ان کو بھوکا واپس بھیجا تو نشتی طور سے آپ یہ پوجہ کرنے کے بعد کسٹ کی پرابتی ہو جاتی بیماری آ جاتی ہے کیونکہ ایک نیک آتما جو ان کے ساتھ میں چلی جس کو ہم ویر کہہ سکتے ہیں یوگینی کہہ سکتے ہیں وہ ادھی مہی پر رک گئی تو جس جو بھی کچھا منوشہ آپ کے یہاں پہ ہوگا یعنی کہ جس کا راہو کمجور ہوگا شنی کا دوش ہوگا مانگلک دوش ہوگا کال سب دوش ہوگا چندرگہن یوگ ہوگا سڑگہن یوگ ہوگا ایسے منوش کے اوپر وہ آتما چھپک جاتی ہے اور کسٹ دینا پرارمب کر دیتی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بیماری کیوں آگئی کس وجہ سے بیماری آگئی پیٹ میں درد کیوں ہونے لگا کیوں بھوک ختم ہوگئی کیوں مانسی کی استطی خراب ہوگئی اور وہ اتنے دھیرے دھیرے طریقے سے وہ کاتتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کسٹ اوپری بادہ کی وجہ سے اور گلتی آپ کی کہ آپ نے مہاکالی کی پوجہ کی اور وہ پوجہ ادھوری کی یا گلت پوجہ کی تو پوجہ کرو تو ویدی ویدھان سے کرو انتہ پوجہ مت کرو اور گھر میں یا دھی مہاکالی کی پوجہ کرتے ہو تو ان کے لئے الگ سے بلکل سیپریٹ کمرہ ہونا چاہیے جس کے اندر اشدتہ بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کالی جی کا مطلب ہے کرود اور کرود کا مطلب ہے کالا اور کالی جی بھی کالی ہے تو کرود جیسے اندھا ہوتا ہے کالی مہا بھی اسی پرکار سے اندھکار ہیں اس لئے ان کی پوجہ کرنے کے لئے بہت سے نیم ہے ان کا پالن کیا جائے اور جب کالی مہا کو یاد کرتے ہو اور آپ نے ادھی بھیرہو جی کو یاد نہیں کیا ساتھ میں تو بھی کالی مہا رشت ہو جاتی ہے یا پھر وہ پرسند بھی ہو گئی تو بھیرہو جی ناراض ہو جائیں گے وہ آپ کو کسٹ دینا چالو کریں گے کیونکہ بھیرہو جی جو ہے پریتوں کے راجہ کہے جاتے ہیں تو ایک پریت بھی ہے دیا آپ کے یہاں چھوڑ دیا تو آپ کے یہاں ادھنڈتہ چالو ہو جائے گے وہ پریت آپ کو دیرے دیرے کسٹ دینا پرانم کر دے گا تو کالی مہا کی پوجہ جب بھی کریں بھیرہو جی کی پوجہ کرنا اتن تاوشک ہے اور بھیرہو جی کو بھی نیبو کی پلی لگتی ہے شراب بھیٹھ میں دینا ہوگی کالی مہا کو بھی شراب لگتی ہے ان کی ساتھ بھی پوجہ نہیں ہوتی ہے جو آپ کھیر ہلوے سے کرتے ہو ماں بھگوٹی جگہ جننی درگے مہارانی کی پوجہ آپ ساتھ بھی طور سے کرو کھیر پوری سے کرو ہلوے سے کرو پنتو ماں کالی کی پوجہ تامسک پوجہ ہوتی ہے آپ کہیں گے ہاں وہ تو بھاو کی بھوکی ہے بہت سے ترک وطرک اور کترک تینوں کرتے ہیں کہ صاحب ہم تو بھاو سے کرتے ہیں بھاو سے پوجہ کرتے ہیں تو اس عوستہ میں بھاو کام نہیں کرتے ہیں جدی آپ نے پونڈ روپ سے ان کو جو چاہیے وہ نہیں دیا تھی اس نے میرا سبھی دھرم پریمی بندو جو کالی ماں کی پوجہ کرتے ہیں سیوہ کرتے ہیں ان کو اسٹد ہاتھری مانتے ہیں ان سے نیوے دن ہے کہ ان نیموں کا پالن اوشش کرے اور تلسی جی بلکل بھی نہیں چڑھائے ان کی پوجہ میں سیو جی کو تلسی جی نہیں چڑھتی ہے بہرہو جی کو تلسی جی نہیں چڑھتی ہے گنے جی کو تلسی جی نہیں چڑھتی ہے اور تلسی پتھ رکھ کر کے دی آپ نے بھیٹ لگا دی مٹھائی میں بھوجن میں کھیر میں پوری میں تو وہ سفکان نہیں ہوتی اور انتتہ وہ بھوکے چلے جاتے ہیں یا تو پھر ہون کریے اور آپ کہیں گے ہمیں ہون کرتے نہیں آتا ہے ہون پددتی ہمیں نہیں معلوم ہے تو آپ ہمارے دیورادہ ٹرسٹ سے ہون کیسے کریں یہ کتاب بھی پرابت کر سکتے ہیں اور مہا مایہ سے موکش کالی ماہ کی پوجن ارچن کیسے کریں کیا نیم ہے اس کے وہ کتاب بھی آپ ہمارے 3128047 یہ واتس اپ نمبر ہے اور دوسرا واتس اپ نمبر ہے 76498 62712 ان نمبر پر واتس اپ کے مادیم سے دونوں کتابیں آپ تاپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی پوجہ میں کسی پرکار کی کوئی گلتی نہ ہو ماں بھگوٹی جگت جنی آدھی شکتی بھوانی الہادینی شکتی کسٹ نیواری دکھ نیواری میسا سور مردنی چند منڈ ناشی نیواری کلیش ناشی نیواری پاپ ناشی نیواری آپ کو یس دے کرتی دے مان سم مان دے اور دھرم کے رستہ پر چلنے کے لئے ساہ سفردان کریں جائے ماں جائے ماں تا دی